نمسکار دوستو سواگتہ سبھی لوگ کا اپنے یوٹیوب چینل پہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ایوڈیا میں بھاگوان رام کا بھاگو مندر بن رہا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ایوڈیا میں اور بھی بہت ساری پریجنائی چل رہی ہیں جس سے رام بھکتوں کو آسانی ہو بھاگوان رام کے درسن کرنے میں اسی کرم میں رام گمن ونپت کا نرمان کرایا جا رہا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ بھاگوان رام ایوڈیا سے جب ونوانس کے لئے نکلے تھے تو جن جن راستوں سے ہو کر گجرے تھے ان راستوں پر یہ رام ونگمن پت بنایا جا رہا ہے تو اسی پریجنہ سے لیٹے ایک محتمون اپڈیٹ آیا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے تو آپ کو بتا دیں کہ کے اندر اور پردیسرکار کی محتو کانشی پریجنہ رام ونگمن پت کا روٹ پہلے سے لمبا کر دیا گیا ہے تو ایوڈیا سے چترکوٹ تک پہلے اس کی لمبائی 177 کلومیٹر تھی جو بڑھا کر 210 کلومیٹر کر دی گئی ہے تو اس طرح سے کل 33 کلومیٹر کی بردھی اس روٹ میں کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں کل 250 کروڑ روپے اور اترکت خرچ ہوں گے اور اس پریجنہ کو پریاج راج میں ہو رہے 2025 محکوم سے پہلے کمپلیٹ کرنے کا لچھ رکھا گیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ پریجنہ کا پہلا پرستاو جب بنا تھا تب اس پتھ کی دوری 160 کلومیٹر تھی دوسری بار جب سروی کیا گیا تو اس کی دوری کو بڑھا کر 177 کلومیٹر کیا گیا اور تیسری بار سروی میں اس کی دوری کو پھر سے بڑھانا پڑا اور اس کی دوری اب 210 کلومیٹر فائنل ہوئی ہے اور اس کا ایسٹرمنٹیڈ بجت جو پہلے 300 کلوڑ روپے تھا اس سے بڑھ کر 4550 کلوڑ روپے کیا گیا ہے لوکریمان بیباک NHKAN کے اتھکاریوں کا کہنا ہے کہ اب جو یہ روٹ ہے یہ فائنل ہو چکا ہے اور پتھ پر تمام ندی نالے اور ایسے گھماؤدار آستے ہونی کی وجہ سے اس کی دوری کو بڑھانا پڑا اس کے ساتھ ہی اس میں دو بائی پاس دو رنگ روٹ کا بڑھنمان ہونا ہے وہیں چتر کوٹ میں کامتانات پروت کے پاس بھی کچھ دوری بڑھائی گئی ہے اب یہ جو روٹ ہے اس کو فائنل کر دیا گیا ہے اور اس پر اب کام بھی سٹارٹ ہو چکا ہے آپ کو بتائے تو تو آپ کو بتا دیں کہ ایک ستمبر سے پہلے پیکج کے کام شروع ہو چکا ہے ایوڈہ سے سلطانپور ہوتے ہوئے پرتابگڑ کے گوڑے گاؤں تک کا کام ہو چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ پرتابگڑ کے موہنگنج سے چترکوٹ تک یہ پروجیکٹ پیکج میں پورا کیا جائے گا پہلا پیکج موہنگنج جیٹھوارا اوطارپور تک کا ہے جو 35 کلومٹر لمبا ہے اور اس پر کل 265 کلومٹر روپے خرچ ہوں گے ایک ستمبر سے اس کا کام سٹارٹ بھی ہو چکا ہے اور دوسرا پیکج اتارپور سے پریاغراج کے سنگھلور اوپر ہار تک ہے اور یہاں کل 14 کلومٹر لمبا ہے اور اس پر 699 روپے خرچ ہوں گے تیسرا چرن سنگھلور سے برنپور کادیپور اچولی تک ہے اور اسی فیج میں گنگا پر سنگھلور پور کے پاس پل نیرمان ہونا ہے اور اس کے کلومبا 26 کلومٹر ہے اور جس پر 1177 کو روپے خرچ ہوں گے چوتھا پیکج برنپور کے کادیپور سے کاشامبی کے رمپوریا اول تک 38 کلومٹر کا حصہ ہے اور اس میں یہ منا پر مہیوہ گھاٹ کے پاس پل کا نیرمان ہونا ہے اور اس کے کل لاغت 1142 ہوروپے اسٹیمیٹڈ ہے پاچوا پیکج رمپوریا سے کبھی تک 45 کلومٹر کا ہے اور انتیم پیکج کربی سے کامت نات دھام تک ہے تو اس طرح سے پوری پیوجنا چھے پیوجنا میں بننے والی ہے اس کے ساتھی ساتھ چترکوت کے راجہ پور میں مہا کبھی کو سوامی تلسی داز کی جنمستری سے مہرسی بالمکی کی جنمستری ریپورا کو جوننے والا مارگ کو بھی سی پیوجنا میں سامل کیا گیا ہے پہلے مارگ سارے پانچ میٹر کا تھا اور اسے چوڑا کر دس میٹر کیا جائے گا اور اس پر کل 132 کو روپے خرچ ہوں گے دوستو آپ نے دیکھا کی رام ونگ من پت کے نمان کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس ویڈیو مردی کے جنکاری اگر آپ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیئر کیجئے گا اور چینل سے اگر ابھی تک نہیں جوڑے ہیں میں اس طرح کی ویڈیو آپ کے لئے بنات رہتا ہوں ملتے ہیں دوستو آپ سے اگر ویڈیو میں تب تک کے لئے ہر ارماد اگر